جے مسیح کی دوستوں میرا نام پاسٹر انگل کوچر ہے اور میں بومے میں رہ کر پرمیشر کی سیوہ کرتا ہوں دوستوں کئی بار ہم اپنے جیون کو جب بتاتے ہیں تو ہم آس باس کے اپنے رشتوں کو دیکھتے ہوئے بہت گرم محسوس کرتے ہیں اور انہیں رشتوں کو اپنا جیون سمجھ لیتے ہیں انہیں رشتوں کے دوارہ ہم اپنے جیون کو چلانا چاہتے ہیں اور انہیں رشتوں کے ساتھ ہم جیون بتانا چاہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ان رشتوں تک پہنچانے والا کون ہے ان رشتوں کو ہمیں دینے والا کون ہے اس لیے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں چاہنا ہے تو آج کا سورگی وچن ہم نے لیا ہے بجن سہیتا کی پستک اس کا اکترمہ ادھیائے اور اس کا چھٹا وچن وچن کہتا ہے جن سے میں تیرے دوارہ سنبھالا گیا تو ہی نے مجھے میری ماتا کے گرب سے نکالا اس لیے میں نرنتر تیری استوطی کروں گا دھنیواد پتہ پرمیشور تیرے پویت سامرتی وچن کے لیے دھنیواد دوسروں وچن ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ دھڑتی پر ہمیں بھیجنے والا ہمارا پتہ پرمیشور ہے اس دھڑتی پر ہمیں ماں باپ دینے والا ہمارا پتہ پرمیشور ہے ہمیں ماں کے گرب میں رشنے والا ہمارا پتہ پرمیشور ہے ماں کے گرب سے نکالنے والا ہمارا پتہ پرمیشور ہے اس لیے یہ ہمیں یاد ہمیشہ کرنا چاہیے اور ایشو موسی نے یہی ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے پتا کو جانو تم اپنے پرمیشن کو جانا تم اپنے رچائیتہ کو جانو اور اس کے ساتھ اتنا جڑ جاؤ کہ سنسار تمہیں پریشان نہ کر سکے سنسار تمہیں پریشا میں نہ ڈال سکے سنسار ہمیں کب پریشا میں ڈالتا ہے جہاں ہم سنسار کے ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سنسار سچا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ رشتے سچے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اس دھرتی پر لے کر آیا ہے اور ہمارے ماں باپ بھی ہیں جو ہمیں سمار رہے ہیں جو ہمیں جیون دے رہے ہیں لیکن تو اس تو خلط ہے ان ماں باپ کو دینے والا پرمیشور ہے ہمارے جیون ہے اس نے ہمیں رچا ہے وہ ہماری ہڈیاں تک جانتا ہے اس لئے بھجن سہیتہ 149 میں پندروہ اور سولوہ وچن بہت ہی پشتی کرتا ہے اس بات کی وہ کہتا ہے کہ جب میں گبت میں بنایا اور پرثوی کی گہرائیوں میں نپڑتا سے رچا جاتا تھا تب میری ہڈیاں تس سے چھپی نہ تھی اور سولوہ وچن کیا کہتا ہے کہ تیری آنکھوں نے میرے بے ڈال تتوکو دیکھا ہے جب میں بے ڈال تھا میرا کوئی حسطو نہیں تھا میرا کوئی روپ نہیں تھا تب تیری آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے میری ماں کے گھر میں جانے سے پہلے میری ماں کے گھر میں رشنے سے پہلے تُو نے مجھے دیکھا ہے ارمیہ ایک کا پانچ کیا کہتا ہے گھر میں تیری رشنہ کرنے سے پور میں تجھے جانتا ہوں گھر میں تیری رشنہ کرنے سے پور میں نے تجھ پر اپنا چت لگایا ہے اپنا من لگایا ہے یعنی کہ وہ روپ جو آج سنسار میں میرے پاس ہے اس روپ کو دینے سے پہلے پرمیشن میں مجھے دیکھا ہے اس روپ کو آستے تو میں لانے سے پہلے پرمیشن نے مجھے دیکھا ہے اس لئے میرا سچا پتہ کون ہے اس لئے میرا پرمیشن کون ہے اس لئے میرا رجائیتہ کون ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اور جس میں میری بھائی میری بہن ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا ہم سنسار کے کبھی نہیں ہوں گے اور شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا شیطان ہمیں جھوٹ نہیں بول سکتا اور ہم شیطان کے فندیمنٹ نہیں پسیں گے کیونکہ ہم سچ جان گئے ہیں ہم بھابناوں میں بہ کر رشتوں میں بہ کر جھوٹے رشتوں میں بہ کر ہم اس سچے رشتے کو بھول جاتے ہیں ہم اس پرمیشن کو بھول جاتے ہیں جو سچا ہے جو ہمیں ہمارے ماباپ کو ہمیں ملواتا ہے مریم اور ایشو مسیح کا جو سمبند ہے اگر آپ اس سمبند کو باریکی سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ مریم پوری طرح سے جانتی تھی کہ ایشو کون ہے کون ہے ایشو مسیح اس لیے اس نے کبھی بھی ایشو مسیح پر اپنا حق نہیں جاتایا حق نہیں جاتایا وہ جانتی تھی جب کوڑے پڑ رہے تھے ایشو مسیح کو وہ رو رہی تھی وہ رو رہی تھی ایک زمینی ماں ایک ایسی ماں جو اپنا حق جاتا تھی اور وہ ہی سمجھتی کہ میرا بیٹا میری کوک سے جنم کیا اور میں نے اس کو جنم دیا ہے وہ ماں جاتی اور اس کا ہنٹر پکڑ لیتی کوڑے مارنے والے کا لیکن مریم نے ایسا نہیں کیا مریم جانتی تھی کہ وہ پرمیشر کی دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کے کام کیا ہے اسے کیوں رچا گیا ہے ہالیلویہ یہ جاننا بہت ضروری ہے میرے بھائی پرمیشر یہی بتانا چاہتا ہے اور اس لیے اس نے ایشو مسیح کو دھڑتی پر بھیجا تاکہ ایشو مسیح کے ذریعے ہم جانیں کہ دھڑتی پر ہمارا کام کیا ہے ہمارا رشتہ زمینی رشتوں سے کہیں اوپر ہے ہمارا استطر ان زمینی استطر سے کہیں اوپر ہے اس لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اس دھڑتی پر کیوں ہیں ہم پرمیشر کے بنائی ہوئی پرمیشر کی چنی ہوئی رشنہ ہے جو کہ پرمیشر کے لیے ہی ہے ایشو مسیح کے دوارا رشے گئے ہیں اور ایشو مسیح کے لیے ہی ہم اس دھڑتی پر ہیں یہ ہمیں کبھی نہیں بولنا ہے جو بھی رشتہ اس دھڑتی پر ہے وہ ایشو مسیح نے ہی ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ایشو کی مہیمہ کریں ہمارے جیون کے دوارا ہمارے استطر کے دوارا پرمیشر کی مہیمہ ہو ایشو کی مہیمہ ہو اس لیے دوستوں اس رشتے کو ہر پل ہر پل اس کو جانئے اور اس کی شکتی کو اپنے انتر بسا لیجئے تاکہ وہ شکتی ہمیں سنسار کے اندر نہ لے کے جائے تاکہ وہ شکتی ہمیں سنسار سے دور کرے اور ہم پرمیشر کی آنے تک اسی کی سنتان بنے رہے آئیے ہم دھنیواد دیتے ہیں پیتا پرمیشر کہ تُنہیں ہمیں رچا آئے اور ہمیں سمجھ دی ہے ہمیں بدھی دی ہے دیاکر پرمیشر سننے والے ہر بھائی بین کہ یہ آشیر سکھ اور چنگائی مانگتا ہوں آج کا دن پویترہ پرمیشر ان کے جیور میں کام کر اور وہ بدھی کھول اس بدھی کے دورہ ہم جانے کہ ہم صرف تیری سنتان ہیں اور ہمارا اس دھرتی پر کام تیری مہیمہ ہے دھنیواد دیتے ہیں حالیلوہ